جندگی گزاری تعلیمی میدان میں خود کو وقف کر دیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہٹا نہیں سکتی ہے تماشا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بن نہیں سکتے اس کے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کچھ بن سکتے ہیں اسے بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ایم پی بننا چاہتے ہو تمہارا سپورٹ کبھی نہیں کیا جائے گا ایمیلے بننا چاہتے ہو تمہارا سپورٹ کبھی نہیں کیا جائے گا ہاں مخیہ بننا چاہو گے تو کوئی مائی کا لال تمہیں روک بھی نہیں سکے گا اگر تم سرپنج بننا چاہو گے تو کوئی مائی کا لال تمہیں روک بھی نہیں سکے گا سوائے تمہارے بھائی اگر تمہیں اس ڈی ایم بننا چاہو گے کوئی روک نہیں سکے گا اگر تم ڈی ایم بننا چاہو گے کوئی نہیں روک سکے گا اگر تم پڑھنا چاہوگے کوئی روک نہیں سکے گا جب پڑھنے کی اتنی آزادی ہے تو آج سے پھان لو جب تک یہ مدرسہ مدینہ العلوم سلامت ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی رہے گا ہمارے ہاتھ میں بی اے کی ڈگری بھی رہے گی ہمارے ہاتھ میں سنجینئرنگ کی ڈگری بھی رہے گی ہمارے ہاتھ میں وقالت کی ڈگری بھی رہے گی بہت خوبی ماشاءاللہ اسلام کسی علم کو حاصل کرنے سے روکتا ہی ہے کسی مذہب سے ملنے سے بھی نہیں روکتا یہ غلط فہمی ہے کہ کافر سے مت پڑھو مشرق سے مت پڑھو نہیں جس نے کہا ہے غلط کوئی کہنے والا میرے نبی سے اچھی بات نہیں کر سکتا کوئی کہنے والا میرے نبی سے اچھی رہنمائی نہیں کر سکتا میرے آقا نے بدر کے کافر دشمنوں کو جو قیدی بن کر کے آئے تھے اسے کہا تھا تم ایک پڑھے لکھے ہو تو دس مسلمان کو پڑھا پتا چلا غیر مسلم کو گروہ جی بنانا کسی اور کی سنت نہیں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے لہذا علم جہاں سے ملے علم حاصل کرو مگر علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اقدار کو بھول جاؤ علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے باپ کے وقار کو بھول جاؤ علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کو بھول جاؤ علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گروہ کو ہی اپنا شوہر بنا لو نہیں نہیں علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے ہم دنیا میں بھی باوقار رہیں گے اور خدا کی بارگاہ میں بھی باوقار رہیں گے کیا بات ہے بھائی ارے کہاں کہاں تک نظر جا رہی ہے بھائی بہت دور دور تک نظر ہے واہ واہ ہائے ہائے برے اچھے اشارے اور کنایاں ہیں بھائی واہ واہ اپنے مدر سے کو سیچھئے اور ہندوستان کے ماحول سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بے شک بے شک بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج وہ لوگ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک ہے ہمارے پاس تین کروڑ ہے تین کروڑ دیوتا ہے حضرت اگرام یہ بتاؤ دنیا میں ایک کو خوش کرنا زیادہ آسان کام ہے یا سہکڑوں کو خوش کرنا زیادہ آسان کام ہے سہکڑوں کو کون خوش کرتی ہے کوٹھے کی رنڈیاں خوش کرتے ہیں ہوتھ بھونڈا جملہ دے رہا سہکڑوں کو صریف اور صریف طبائف خوش کر سکتی ہے ایک شریف عورت تو ایک ہی مرد کے دامن سے مابستہ رہتی ہے جب حیات میں گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک شوہر کا ہونا لازمی ہے تو یقین مانو اس خانہ دل کی زیا کے لیے سہکڑوں خدا کی نہیں ہے خدا کی ضرورت ہے اور جب سہکڑوں خدا رہے گا دن بھی برباد ہو جائے گا گھر بھی برباد ہو جائے گا ایک خدا رہے گا دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد آئی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ با 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 بہت دنوں بعد گفتگو ایسی سننا ہوگی با 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 آئی 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 آج ببقسمتی سے ہماری بیٹیوں اب حقیقت کیا ہے جب نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے پردے ہٹے تب پتا چلے کہ کتنے عورتیں اس کے خیمے لیکن خدا نہ خاستہ اگر چلی گئی ہے تو یاد رکھو دنیا میں کسی کو کسی کا اچھا لگ جانا کوئی عجیب بات نہیں قرآن ہے بھی اس سے منع نہیں کیا وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقِينُ وَلَوْا عَاجَبَ وَاہ 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 بِسْتَ کالا کلوٹا مسلمان جو غلام ہے خوبصورت مشرق سے اچھا ہے اگر وہ تمہیں اچھا لگ سکتی ہے تو قرآن منع نہیں کرتا ہے کہ وہ اچھا نہیں لے گا نہیں غیر مسلم عورتیں مسلمان لڑکوں کو بھی اچھے لگ سکتی ہے ان کی لڑکیاں آپ کو اچھے لگ سکتی ہے ہماری لڑکیوں کو ان کا لڑکا اچھا لگ سکتا ہے قرآن نے اس سے منع نہیں کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا ہے مگر قرآن نے یہ بھی کہا ہے اچھا لگنا لگ سی بات ہے آنکھوں کو بھانا لگ سی بات ہے ہر آنکھوں کو بھا جانے والی چیزوں کی طرف دوڑا نہیں جائے گا اس لیے نہیں دوڑا جائے گا پہلے دیکھا جائے گا جو آنکھوں کو بھا رہی ہے جنت کی طرف جا رہی ہے کہ جہنم کی طرف جا رہی ہے اگر آنکھوں کو بھانے والی چیز جنت کی طرف جانے والی ہے تو احساس کر لیا جائے گا جہنم کی طرف جانے والی ہے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا لہٰذا میری بہنوں خوب تعلیم حاصل کرو یونیورسیٹیوں میں تعلیم حاصل کرو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو مگر اتنا یاد رکھو تم اس قوم کی بیٹی ہو جسے سماج مارنا چاہتا ہے جسے سوسائٹی مارنا چاہتا ہے جسے سیاست مارنا چاہتی ہے تمہارے باپ جو بسینے بہا بہا کر کے کماتے ہیں ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی مارنے کے لیے قاتل ہے تمہارا بھائی جو اسکول کی فیس جمع کر رہا ہے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ہے اور جو میرے بھائی کا دشمن ہو میرے باپ کا دشمن ہو میرے قرآن کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو ایسے سے آنکھ لڑایا نہیں جائے گا ایسے سے آنکھ کو بچایا جائے گا تاکہ سماج بھی باوقار رہے اور ہماری عزت بھی باوقار رہے بے شک بے شک با 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 دوسری گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ شادی کو اتنا آسان کر دیجئے اتنا آسان کر دیجئے کہ ہماری بیٹی کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے ہر بیٹی کا ہاتھ پیلا ہو جائے پروردگارِ عالم ہمیں اور آپ کو ملے سالے کی تحفیق عطا فرمائے وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر کریں سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا سوائے درہم اور دینار کے کوئی کام نہیں آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرِ تکبیر یہ دیکھیں ہندوستان کے بڑے شریف صوفی سخنور شائر حضرت غلام نورِ مجسم نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اصلاح معاشرہ کونفرنس شائرِ عظمِ ہندوستان نعرِ تکبیر حضرت اگرامی یاد رکھئے دنیا میں مفلس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہو سماج میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہو نہ ہو معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے دوسرے کی بات کرتے ہو یاد تمہارے خاندان میں کوئی تمہارا بھتیجہ ہوگا تم اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے تمہارے سماج میں تمہارے خاندان میں جب امیر کوئی رشتے دار آتا ہے تو اس کے لیے انتظام الگ ہوتا ہے غریب آتا ہے تو اس کے لیے جذبات الگ ہوتے ہیں میں کوئی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکل حقیقت بیانی کر رہا ہوں اسی مجمع میں ہزاروں لوگ ہوں گے جنہیں صرف اس بنا پر ریجیکٹ کر دیا گیا ہوگا کہ وہ غریب ہے اور آپ کو ریجیکٹ کیا گیا تو کیا کیا گیا ایک بہت بڑے عالم دین ابوالحسن خوارزمی نے لکھا ہے وہ اتنا غریب تھا اتنا غریب تھا کہ تنگ آ کر کے اس نے لکھا اگر آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کی بیوی بھی اسے بھاؤ نہیں دیتی ہے اور پورے ہندوستان میں سب سے کنگال آپ ہیں سب سے زیادہ غریب آپ ہیں سب سے زیادہ کم پکے کے مکان آپ کے پاس ہیں بے سکتا سب سے کم موٹر سائیکل آپ کے پاس ہیں سب سے کم کاروبار آپ کے پاس ہیں ہندوستان میں کم و بیس چودہ لاکھ فیکٹرییاں ہیں چودہ ہزار کے قریب مسلمانوں کی فیکٹرییاں ہیں اس غریبی کے حالت میں آپ چاہتے ہو کہ ملک کا وزیر آزم ہماری ٹوپی پہن لے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تمہاری ٹوپی کو وزیر آزم نے ریجیکٹ کر دیا مگر اسی ہندوستان میں ایک بہرہ قوم ہے جس کا تناسب آپ سے بہت کم ہے شیعوں کا ایک فرقہ ہے صرف اس کی پگڑی کو نہیں بادھا وزیر آزم اس کی مجلس میں بیٹھے اور اس کے امیر کو ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا چانسلر بنا دیا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے اس لیے کہ جو غریب ہوتا ہے نہ اس کی ٹوپی پہنی جاتی ہے نہ اس کا رومال سپ کیا جاتا ہے مالدار اگر جوتی بھی دے تو اسے سر پہ رکھ لیا جاتا ہے بہت اگر ہر چیز میں یہ معاملہ ہے ہماری جوتی آپ سر پہ رکھو گے نہیں رستم اقبال صاحب کی جوتی رکھو گے نہیں لیکن اگر پیر صاحب کی جوتی ہو تو سب رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گی اگر غوث پاک کی جوتی ہو تو ہم بھی رکھیں گے تم بھی رکھے گو اور کیا کہنا اگر مدینہ کے تاجدار کی جوتی ہو تو کہیں گے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہے ماشاءاللہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری جوتی کو سلام کرے تو مالدار بن جاؤ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے اقبال مندی کو سلام کرے تو مالدار بن جاؤ اتنا کماؤ کہ نہ یہاں کے اکثریت کما سکے نہ مجوسی کما سکے نہ یہودی کما سکے دنیا کا سب سے مالدار قوم مسلمان بن جائے بیشک بیشک دار ہو جائیں گے تو پھر کہنا نہیں پڑے گا آپ بیس پرسنٹ نہیں چودہ پرسنٹ نہیں ایک پرسنٹ بھی رہو پارلیمنٹ میں آپ کے لیے جگہ رہے گی اسمبلی میں آپ کے لیے جگہ رہے گی لہٰذا کماؤ اور خوب کماؤ اللہ کے نبی نے کہا ہے ایک وقت آئے گا کہ دولت کے بغیر کچھ کام نہیں چلے گا وہی یہ زمانہ ہے لہٰذا دولت کو قبر کیجئے خوب قبر کیجئے مگر یاد رکھئے دولت آ جائے تو استعمال بیٹے کے بیعہ پر نہیں بیٹی کے شادی پر نہیں دولت کا استعمال علم کے لیے کیجئے آپ کو معلوم ہے تاریخ جن لوگوں نے پڑھا ہے آخری نقطہ بیان کر کے جا رہا ہے جاپان کو جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم میں بڑا فائدہ ہوتا ہے پسٹ ورلڈ وار میں سب سے زیادہ لاب جاپان کو حاصل تھا اور جنگ عظیم ثانی میں سب سے زیادہ گھاٹا جاپان کو ہوا تھا جب ہیرو شیوہ اور ساکا ناکی پر ناکا ساکی پر ایٹم بم برسائے گئے تھے جب پہلی بار دولت جاپان کے پاس آیا تو جاپان نے ایک بات کہی ایک نعرہ دیا تھا ایک سلوگن دیا تھا یہ نہیں کہا تھا بودھوں کا اعترام کیا جائے گا یہ نہیں کہا تھا بودھ کے مجسمیں بنائے جائیں گے یہ نہیں کہا تھا مندر بنائے جائیں گے یہ نہیں کہا تھا مسجد بنائے جائے گی بلکہ جاپان نے کہا تھا اب دولت ہمارے پاس آگئی ہے سروت ہمارے آباس آگئی ہے تو اے جاپانیوں سن لو آج سے یہ اہدو پیمان کر لو دنیا کا مال و سباب مال و سامان چین میں ہے اور دنیا کا علم بھی چین میں رہے گا لہٰذا آپ دولت کمائیے تو آپ بھی جاپان کی طرح یہ صدا دیجئے جاپان نے کہا تھا سارے جہان کا علم جاپان میں اور آپ کہیے سارے جہان کا علم مسلمان میں اور جب سارے جہان کا علم آپ میں آ جائے گا آپ دنیا میں بھی باوقار رہیں گے آخرت میں بھی باوقار رہیں گے السلام علیکم ورم